ہلو چوٹورے انڈینز نبین آپ کا سواگت کرتا ہے اپنے یوٹیوب چینل میں گرمی کا موسم آگیا ہے اور سب کا گرمیوں میں آئس کریم کھانے کا من کرتا ہے تو کیوں نہ یہ آئس کریم ہم گھر پہ بنائیں تو آج ہم بنائیں گے وینیلا آئس کریم کی ریسپی یہ ریسپی بہت ہی بنانی آسان ہے اور یہ وینیلا آئس کریم کا فلیور سب کو بہت پسند ہوتا ہے بس اس میں میں نے کچھ ایسے ٹپس بتائی ہے جسے آئس کریم آپ کی بہت ہی سافٹ اور بلکل مارکٹ جیسی بنے گی تو آپ یہ ریسپی اینڈ تک بڑے دھیان سے ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے بٹن کو دمانا مت بھولیے گا وینیلا آئس کریم بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا لٹر فول کریم دودھ اور اس دودھ کو ہم نے ابھی بوائل نہیں کرنا ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں ایک ٹی سپون کون فلور یا کون سٹار چاپ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون جی ایم ایس پاوڈر اور ون فورت ٹی سپون سی ایم سی پاوڈر آپ کو یہ ریشو جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اتنا ہی رکھنا ہے آپ نے بلکل بھی اس میں اس کی ریشو کو چینج نہیں کرنا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑ دیر وزک کریں گے جب تک اس میں یہ ہمارا اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائیں تینو انڈریڈینٹس اور بلکل بھی اس میں لنپس نہیں رہنے چاہیے تو اب یہ ہمارا بیس مکشر تیار ہو گیا ہے آئس کریم کے لیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ میں اگلے سٹیپ میں میں نے ایک لی ہے کڑائی جس کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال لے ہیں 8 چمچ چینی اس کو ہم نے چینی کو کرنا ہے کرمیلائز اور کرمیلائز کرنے کے لیے اس میں نہ ہم پانی ڈالیں گے نہ ہی ہم اس میں اوائل کا استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز ہماری کرمیلائز ہونی شروع ہو گئی ہے چینی اب اس کو ہم پوری طرح سے منٹ ہونے تک ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز ہماری چینی پوری طرح سے کرمیلائز ہو گئی ہے اور اس چیچ پر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اپنا بیس مکشن بہت دھیان سے اس کو ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری چینی ایک دم ہارڈ ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ریکھئے تو ہم اس کو ایک بار مکس ہونے دیں گے یہ تھوڑا سا اس میں ہارڈ ہو کے یہ یہ دیکھئے تھوڑی یہ کرسٹلائن ہو گئی ہے اب دھیرے دھیرے یہ اس کے اندر دودھ میں ہمارے میلٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھئے ہماری کیرمیلائز کری ہوئی چینی ساری میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس دودھ کو ایک اچھی طرح سے پکائیں گے اور ہائی فلیم پر ہم نے دودھ کو بوائل کرنا ہے تو یہ دیکھئے فرنڈز ہمارے بیس مکشن میں اچھی طرح سے اب ہم گیس کو کر دیتے ہیں بند اور اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے روم ٹپریچر تو یہ دیکھئے فرنڈز آئس کریم بیس ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس کو ایک ٹرانسفر کریں گے ایک ایٹائٹ کنٹینر میں یہ جو میں نے ایٹائٹ کنٹینر لیا ہے یہ میری دودھ کی کونٹیٹی کا تین گناہ ہے کیونکہ جب ہم اپنی آئس کریم بنائیں گے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ اس کی کونٹیٹی انکریز ہو جاتی ہے یہ فلفی ہو جاتی ہے اور یہ ایک لیٹر سے سوال لیٹر کے بیچ میں ہماری آئس کریم بنتی ہے تو آپ نے یہ جو کنٹینر لینا ہے یہ اس کی دودھ کی کونٹیسنے سے کم سے کم آپ کا تین گناہ ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ڈیفریز ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس ایٹائٹ کنٹینر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایک کنٹینر لے لیجے گا جس کا آپ کے پاس ڈھکن اور اس کے پر آپ کچھ فائل پیپر لگا کے اس کا ڈھکن لگا کے بنت کریں گے تو وہ ایٹائٹ ہو جائے گا 8 گھنٹے ڈیفریز رکھنے کے بعد اب میں نے اس کو نکال لیا ہے فریز میں سے چیک بھی کر لیتے ہیں اپنی آئس کریم کو یہ دیکھئے پوری آئس کریم ہماری ٹائٹ ہو رکھی ہے اب ہم نے لینا ہے ایک لیکٹر بیٹر بیٹر سے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ ہماری آئس کریم پوری طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں برینڈ 3 سے 4 مینٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک تو ہماری آئس کریم کا کلٹ شیز ہو گیا کتنا لائٹ کل ہو گیا اس کا اور ویسے بھی اس کی لائٹ ہو گئی یہ ہماری آئس کریم بہت ہی آدھا ہلکی ہو گئی اور کتنی فلفی ہو گئی اس کی قوانٹیٹی ڈبل کے قریب ہو چکی ہے اب اس جیج پر ہم اس کو کر جاتے ہیں بند اپنے بیٹر کو اس میں ہم ڈالیں گے کریم کریم میں لئے ایک باول فریش کریم کریم ڈال کر بھی ہم نے اس کو 3 سے 4 مینٹ اور بیٹ کرنا ہے 3 4 منٹ میں نے ڈبل کے قریب اپنی آئسکریم بنا لی ہے کیونکہ میں نے اس کو بیٹ کیا بہت ہی لائٹ ہو گئی ہے اور اس کی یہ خلوشی ہو گئی ہے اب اس پر ہم اپنا بیٹر کر دیتے ہیں بند اور کیونکہ میں اپنی آئسکریم بناء رہا ہو بنیلا آئسکریم تو اس کے اندر میں نے 8 to 10 ایک دو منٹ اور بیٹ کریں گے اگر دیکھیں برین اس اپنی آئسکریم کو بس دو منٹ اور بیٹ کیا ہے اب ہماری آئسکریم بنکے ہو گئی ہے تیار اب میں اس کو تھوڑا سا کر رہا ہوں گارنش اور گارنش کرنے کے لیے میں اس کے پر ڈال رہا ہوں ٹوٹی فروٹی اگر آپ ٹوٹی فروٹی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوبارہ سے وہ ہی اس کو لگا کے اس کو ہم دیپ فریز کریں گے 6 8 گھنٹے کے لیے یا overnight رکھنے کے بعد ہم اپنی فریز میں آئس کریم میں نکال کر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کتنی کریمی ہماری آئس کریم بنی ہے بلکل مارکٹ جیسے اور بلکل سافٹ جیسے مارکٹ میں ہماری آئس کریم بنتی ہے تو ہم اس کو سرب کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنی بڑی ہماری آئس کریم کا ٹیکشر آیا ہے اور کتنی سافٹ اور کریمی ہماری آئس کریم بنی ہے تو آپ اس آئس کریم کو جرور ٹرائی کیجئے تو فرنڈز دیکھا آپ نے وینیلا آئس کریم بنانی کتنی آس ہے مجھے یقین ہے میری اس ریس کو دیکھ میرے آنے والے سب ویڈیو اور ریس پیس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آ جائیں میری اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے فرنڈز کو بھی وینیلا آس کریم گھر پر بنانے کا راز پتا چل سکے